آج کا سمینار آلہ حضرت کے عقیدے اور مسلک کو واضح کر رہا ہے کہ جو چودہ صدیوں میں سیادت کا مرتبہ و مقام آپ نے بیان کیا ہے آلہ حضرت نے اور پہلوں نے سننی اس پر آج بھی اللہ کے فضل سے قائم ہیں وہی محمود رزوی کا وہی سید صاحب کا وہی غزالی زمان کا مسلک وہی حکیم الامت کا وہی مدسی عظم رحمت اللہ علیہ کا وہی حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا وہی مجدد الفیسانی ارے کمال تو یہ وہی داتا گنجے بک شجویری کا مسلک ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے پل سرات پہ کھڑے ہو کر تول کے قرآن و سنت کے دلائل کو آپ نے فرمایا کہ وہاں حسنین کریمین کے لحاظ سے فضیلت جزی جو ہے ان کے درجہ میں چونکہ اتم درجے کی ہے اس کا تو قول کیا جا سکتا ہے مگر فضیلت کلی کا قول نہیں کیا جا سکتا آل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سارے انسانوں میں افضل ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیں اس میں سے کسی کا استثناء نہیں یہ فضل کلی آپ ہی کو مجسر ہے اس معاشرے کو وہ فکر فتنہ حویلیاں تو بتائی گئی مگر فکر ابھی حنیفہ نہیں پڑھائی گئی نہ سمجھائی گئی فکر رضا کا حق نہیں ادا کیا گیا کیونکہ انیس سو پچاس کے بعد بتدریج جب دوسری طرف سے حملہ ہوا تو وہ جنہوں نے حضور اناف سے بیان کرنا تھا وہ تو جشن ابھی طالب بنانا شروع ہو گیا اور محمود رزوی صاحب کا لکھا ہوا جب انہیں کسی نے دکھایا کہ یہ تمہارے ابباجی نے لکھا تو انہوں نے اپنے خطیب کوئی ڈنڈے مارے تو پھر حشر یہی ہونا تھا قیامت تک اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور قیامت تک میں آج بھی ہیں اور آج کے سادات مثلا نبی کل گزرا ہے سر سید کتنا بڑا فتنہ تھا کیا کچھ تھا کیا کفریات تھے باقی کون کون کس طرح کے کیسے کیسے لوگ ہیں جو سید کہلواتے ہیں اور ساتھ وہ فاسق و فاجر بھی ہیں اور اس کے بقاول وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی افضل ہے معاذ اللہ حضرت فاروق عاظم حضرت عثمان غنی خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سب سے وہ افضل ہیں یہ ریاض شاہ کا پیر کہہ رہا ہے یہ عبدالقادر شاہ کا پیر کہہ رہا ہے اگر ویسے پتہ نہ چلے یہ غلام ویدین کا با کہہ رہا ہے یہ عرفان شاہ جس کی قبر پہ جا کے کہہ رہا تھا اللہ اس کا فیض جاری کرے یہ وہ کہہ رہا ہے اور یہاں تک کہ اس نے فیور لینے کے لیے یہاں تک لکھ دیا کہ سیدوں کے لیے صدقہ حلال ہے زکاة حلال ہے اور اس نے کہا یہ ملہ ہیں سیدوں کے دشمن جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو زکاة نہیں لگتی انہوں نے کہا سب سے زیادہ زکاة سیدوں کو لگتی ہے یہ سارے فتح اس نے دیئے اور آج تھا جو ناکوب پہ تدریج ہوئی خوب ہوا ہم سیادت پہ پہرہ دے رہے ہیں ہم سیدوں کی عظمت کے رکھوالے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و جسد لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقاو قولی ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس آل البیت ویطاہركم تطہیرا صدق اللہ العزیم و صدق رسولہ النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً آبادا على حبیبك خیر الخلق کلیہمی منزہن ان شریکن فی محاسنیه فجوہر الحسن فیه غیر منقاسینی محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی ربی صلی و سلم دائماً آبادا على حبیبك خیر الخلق کلیہمی خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منون دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہ وعمہ نوالوہ وعتمہ برانوہ وازمہ شانوہ وجلہ ذکروہ وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی وآصحابی وآلہ وسلم کے دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کے زیرِ احتمام مخدومِ امم سیدِ حجویر حضرت سیدنا داتا گنجِ بخش علیہ جویری قدس حصیر العزیز کے عرصِ مقدس کے موقع پر مجددِ دین و ملت امامِ علیہ سنت عال حضرت امام احمد رزا خان فاضلِ بریلوی قدس حصیر العزیز کے عقائد و نظریات اور تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لئے چونتیس میں افکارِ رزا سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالوہ سیدنا داتا گنجِ بخش جویری قدس حصیر العزیز کے مرکدِ پرنور پر اور عال حضرت فاضلِ بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مرکدِ پرنور پر اور دیگر اکابرین جن کے آرازِ مخدسہ اس مہینے میں ہیں ان کے مراکدِ پرنور پر کروڑ و رحمتِ نازل فرمائے گزشتہ دن مجدد الفیسانی حضرتِ شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس حصیر العزیز کے افکار کی ترویج کے لحاظ سے دوسرا افکارِ مجدد الفیسانی سیمینار انعقاد وزیر ہوا اس وقت ان حسنیوں کی تعلیمات عوام اور خواس سب کے لیے نحید ضروری ہیں ہماری یہ خوشبختی ہے کہ ہمیں ان حسنیوں کی طرف ساداتِ کرام نے متوجہ کیا ہے حافظ الحدیث امامِ علی سنت حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس حصیر العزیز آپ کی یہ وسیعت اور یہ نصیحت سب کے سامنے تواتر کے ساتھ موجود ہے اور خود عملی زندگی میں آپ نے مجددین کانفرنسز کا انعقاد کروایا اور ان حسنیوں کے افکار و نظریات سمجھائے آج کے افکارِ رضا سیمینار کا جو موضوع ہے وہ ہے مقاموں احکامِ ساداتِ کرام اور آج کے اس تاریخی سیمینار کی صدارت فرما رہے ہیں مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف کے عظیم فازل فخر السادات حضرت پیر سید اختر حسین شاہ صاحب مجددی حافظ اللہ تعالی اور دیگر ساداتِ کرام مہمانِ خصوصی ہیں ایسے ہی محترم پیر محمد بشیر حیات مجددی صاحب دیگر کئی حسنیہ سٹیج پر مجمع میں پرنور چہرے رون کفروز ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلال ہو خصوصی فضل و کرم سے آج کے موضوع کے لحاظ سے ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمات اکثر موضوعات کے لحاظ سے یہ موضوع بھی صراط مستقیم کا ایک آزمائشی موضوع ہے اس کے اطراف میں بھی ایک طرف خوارج اور نواسب کی تنقیز ہے اور دوسری طرف روافظ اور تفضیلیہ کا غلوب ہے اور درمیان میں اہل سنت و جماعت ہیں حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ آپ ایسے موضوعات کو بڑے ہی اعتدال نہائیت عادل مزاجی کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں اور اسی کی ایک جلک انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے موجود ہوگی پاکستان کے اندر خوارج علماء لسنت کافی حد تک بیدار رہے اور ان کی چیرہ دستیوں کا بروقت جواب دیتے رہے اور دے رہے مگر نواسب روافظ اور تفضیلیہ کا جو حملہ تھا وہ گہری سازشوں کے اندر ملفوف تھا جس کا جتنا رد درکار تھا اتنا نہیں ہوا اور اس کے پھر اثرات محلق اثرات مرتب ہوئے اور آج ہمیں اس کا بھی کفارہ دینا ہے کچھ لوگ آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ کی تعلیمات کا رد بڑے چھوپے ہوئے اور سازشی انداز سے کرتے ہیں اور اعلانیہ طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ آلہ حضرت رحمت اللہ سے ٹکر لے کہ وہ بچ نہیں سکتے چوری چھوپے وہ ان تعلیمات پر حملہ بھی کرتے ہیں اور بظاہر پھر نام بھی لیتے ہیں تا کہ انہیں کچھ نہ کچھ تحفظ میسر رہے اس اس بنیاد پر ایک گہری تحریک پاکستان میں تقریباً انیس سو پچاس سے چلی اور آج اس تحریک کے غلیز انڈوں سے کئی چوزے نکل چکے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ساجسوں سے نبرد آزما ہو کے حق کو واضح کرنے کی ضرورت ہے ہم آل سنت و جماعت کا نظریہ ہے میں خلاصہ اس کا آج کے سیمینار کے ان دو شیروں میں بیان کر رہا ہوں دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام صلی اللہ دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام اہل سنت ہیں حقیقت میں محمد کے غلام پھر ایک بار سنو دل تو ہے آل محمد کی محبت کا دل تو ہے آل محمد کی محبت کا دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام رافضیت خارجیت ناسبیت ہے رافضیت خارجیت ناسبیت ہے اہل سنت ہیں حقیقت میں محمد کے یہ خلاصہ ہے آج کے سمینار کا دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام آل سنت ہیں حقیقت میں محمد کے غلام موضوع کے لحاظ سے جو پنجابی میں میں نے ارز ارز کیا سیدان دے اسی ہوئے شروع تو غلام آل سیدان دے اسی ہوئے شروع تو غلام آل سیدان دے خاص عوض اسی نری آم آل سیدان بھکی شریف رون اکھ فروز رہے ہیں سیدان دے اسی ہوئے شروع تو غلام آل سیدان دے خاص عوض اسی نری آم آل جیڑے سیدان جنڈا حق دا اٹھایا آل جیڑے سیدان جنڈا حق دا اٹھایا آل اسی اونا سیدان دے عجوی غلام آل اگرچہ کچھ تے تازہ تازہ فتوہ بھی لائے بتیس افیان دا مگر سیدان دے اسی ہوئے شروع تو غلام آل سیدان دے خاص ہو دے اسی نری آم آل جیڑے سیدان جنڈا حق دا اٹھایا آل اسی اونا سیدان دے عجوی ایو سچا فیصلہ اللہ دی کتاب دا اسی اینا وچو ہر ایک دے دیوانے آن آل بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اسی اینا وچو ہر ایک دے دیوانے آن صدقہ رسول اللہ دے رسول دی جناب دا آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے فتاوہ رزویہ شریف میں جلد نمبر بائیس میں صفحہ نمبر چار سو بائیس پر ایک حدیث شریف ذکر کی اور اس سے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں جیسا کہ آیت کریمہ جو اس سلسلہ میں نہایت معروف ہے اہل بیت اتحار رضی اللہ عنہ ان کی عظمتوں کے بیان میں اس کی تلاوت کی اس کی وضاحت اس حدیث میں ہے اور اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے تبرانی موج میں عوست سے اس حدیث کو روایت کیا ہے یہ تبرانی موج میں عوست ہے اس کی جلد نمبر ایک اس میں حدیث نمبر دو ہزار دو سو تیس امام حسن مجتبار رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا لازم پکڑو ہم اہل بیت کی محبت تو مودت کو فَإِنَّهُ مَنْ لَقِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يَوَدُّنَا فرما جو کل قیامت کے دن اس حال میں اللہ سے ملے گا جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ہم سے مجھ سے میری اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے دَخَلَ جَنَّة بِشَفَاعَتِنَا وہ ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يَنْفَو عَبْدًا عَمَلُهُ إِلَّا بِمَعْرِفَاتِ حَقِّنَا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے فرماتے ہیں مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کسی بھی بندے کو اس کا نیک عمل تب ہی فیدہ دے گا جب اسے ہمارے حق کی معرفت ہوگی لَا يَنْفَو عَبْدًا عَمَلُهُ إِلَّا بِمَعْرِفَاتِ حَقِّنَا نہیں فیدہ دے سکتا کسی بھی بندے کو اس کا عمل مگر ہمارے حق کی معرفت سے تو جتنی بھی عبادات ہیں جن سے بندے کو توقع ہے کہ اسے کل ان کا فائدہ ہو تو یہ فائدہ تب ہوگا جب وہ اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی انہم کے حق کو ماننے والا ہوگا اور اس کو بجا لانے والا ہوگا اس طرح کے دوسری جگہ یہی حکم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم کے لحاظ سے بھی موجود ہے ایسے ہی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے فتاوہ رضی شریف کے اندر اس حقیقت کو بھی بیان کیا جو کہ جلد نمبر تئیس میں وہ حدیث شریف موجود ہے اس کا تذکرہ آپ نے کیا فتاوہ رضی شریف جلد نمبر تئیس آلہ حضرت آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں من احبب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان من احبب ان یبارک لہو فی آجال ہی جسے یہ پسند ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت کرے اور یار بندے کوئی پسند ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جسے یہ پسند ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت کرے وَأَنْ يُمَتْتِعَهُ اللَّهُ بِمَا خَبْوَلَهُ اور جو رب نے اسے نعمتیں دی ہیں اللہ ان سے اسے زیادہ سے زیادہ فیدہ پہنچائے تو اسے کیا کرنا چاہئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْ يُخْلِفْنِي فِي أَهْلِ خِلَافَةً حَسَنَةً وہ میرے بعد میرے اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ مَلْ لَمْ لَمْ يُخْلِفْنِي فِي أَهْلِي جو جو ہدایت کے مطابق جو خلافت حسنہ ہے اچھا سلوح اس کے لحاظ سے رویہ نہیں رختا باتا کا امر ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے اس کی عمر کی برکت اڑ جاتی ہے اور پھر فرماؤ وَرَدَ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ قیامت کے دن جب میرے پاس آئے گا مُسْوَدًّا وَجْهُد اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہوگا مازاللہ یعنی قیامت کے دن وہ میرے سامنے کالا موں لے کر آئے گا تو چہرے کا نور قیامت کے دن اسی کا ہوگا کہ جو اس حدیث شریف کے مطابق اہل بیعت اتحار رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے اچھا شلوک کرنے والا ہے اور جو شریعت متحرہ میں ان کی محبت کا فرض ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو نبھانے والا ہے یہ یہ بطور خاص اس ہزتی سے مرویات میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ابھی جو آگے مسائل جن کا تذکرہ ہوگا آپ کے ذہن میں رہے کہ وہ ان احادیث کو سامنے رکھ کے پھر سرات مستقیم پہ کھڑے ہو کر دعوتی حق دے رہے ہیں اور فتاوہ رزویہ شریف کے اندر درجنوں ایسے فتاوہ انہوں نے ذکر کیے جہاں غلو کا بھی رد کیا اور تنقیز کا بھی رد کیا اور جس پر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ امت کو کھڑا کیا اس لحاظ سے پھر امت کی رہنمائی صلی اللہ علیہ وآلہ کیا اہل بیت اتحار رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے لحاظ سے چودہ صدیوں میں آئیمہ نے مختلف مباحث احکام اور معاملات کی امت کی بہتری کے لیے رائج کی ہماری فقہ کی کتابوں میں بھی وہ مباحث اور اصول و اعتقاد کی کتابوں کے اندر بھی وہ مباحث موجود ابھی ایک فتوہ فتوہ رضی سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہوئے ان مباحث کا آغاز کر رہا ہوں کہ جب آل حضرت نے وہ فتوہ دیئے تو پاکستان سے ایک شخص نے اس کے رد میں فتوے لکھے اور پھر جس نے ان فتوہ کے رد میں فتوے پاکستان سے دیئے اس کے مقابلے میں لاہور سے حق کے تحفظ میں ایک سید کی آواز بلند ہوئی اور وہ آواز جس مرکز سے ہوئی اس کو مرکز حضب الاناف کہا جاتا ہے اب وہ فتوہ کیا تھا افسوس کے وہ ہی بات جو بڑی ناگوار تھی کبھی آل سنت کے نزدیک اور آلہ حضرت کے اس پیغام کے خلاف اس کو سمجھا گیا اور اس پر سادات نے سٹینڈ لیا اور اس وقت کے سارے آل سنت کے مفتیوں نے سٹینڈ لیا اور جس نے رد کیا تھا اس کو سب نے کسی نے گمراہ کہا دال مدل کہا کسی نے آل سنت سے خارج کہا کسی نے اس کو رافضی کہا لیکن تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا وہ جس نے آل حضرت کے رد میں لکھا اس کا نام محمود شاہ ہے جس کو ہم فتنہ حویلیہ سے تعبیر کرتے ہیں اس کے رد میں افت روزہ رزوان کی شکل میں اور دیگر محمود احمد رزوی رحمت اللہ کی آواز اور جنہوں نے اس شخص کو جس نے آل حضرت کی فکر اور ساری امت کی فکر سادات کے خلاف لکھا اس پر فتوہ لگایا حکیم الامت احمد یار خان نائمی رحمت اللہ نے اس پر فتوہ لگایا غزالی زمہ حضرت سید احمد سعید شاہ صاحب قازم رحمت اللہ اللہ نے اتنی اتنی بڑی شخصیات نے اور ان فتوہ کی تائید تصدیق کرنے والے مفتی محمد حسین نائمی جیسے اور مفتی عبدالقیوم ہزار وی رحمت اللہ اللہ جیسے لوگ تھے رب تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا اس شخص کے خلیفوں میں ایک کا نام عبدالقادری شاہ ہے اور دوسرے ایک نام ریاض شاہ ہے جس پر غزالی زمان نے فتوہ لگایا محدد سعظم رحمت اللہ نے فتوہ لگایا پیر اختر علی شاہ صاحب رحمت اللہ پوری انہوں نے فتوہ لگایا یہ میں نے ایک آپ کے سامنے خاکا رکھا کہ یہ اچانک جو کچھ ہو رہا ہے اچانک نہیں ہوا آج براہ راست آلہ سے ٹکر لے کے تو یہ ایک دن بھی نہیں نکال سکتے اوپر سے کہتے ہیں ہم بھی ان کی مانتے ہیں انہوں نے سجدوں کا یہ اترام بتایا انہوں نے واقعی بتایا مگر انہوں نے غلوب سے بھی بچایا جلد نمبر انتیس فتاوہ رزویہ شریف صفحہ نمبر دو سو چورتر یہاں کیونکہ کوئی بات بھی ہم اپنی طرف سے نہیں کہیں گے یعنی یہ سارے فتاوہ جس طرح دیئے گئے اسی انداز میں اسی جہت میں انشاءاللہ میں رکھ کے تو آج کچھ لوگوں کو آئینہ دکھاؤں گا کہ کل تمہارے بڑے کیا تھے اور آج تم کیا ہو اور کچھ لوگوں کی چوری بتاؤں گا جو کہتے ہیں ہم آلہ حضرت سے مسئلہ کے آلہ حضرت پر ہیں اور ہم ان سے عدب سیکھے ہوئے ہیں اور تمہیں پتا نہیں تیہتر پر ایک مسئلہ ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ یہاں لکھا ہے کہ ایک شخص کہتے ہیں کٹر سنی ہے کٹر سنی ہے زید بحمد اللہ تعالی ضرورت دینی کا انکار نہیں کرتا بلکہ اس میں شک بھی نہیں کرتا بلکہ ایسے شخص کو بھی کافر مرتد جانتا ہے جو شک باوجود اس کے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ افضل الناس بعد الانبیاء علیہ مسلام ہیں لیکن بہکم ما من عام الا وقد خص من الباب یہ جو ایک قانون ہے کہ کوئی عام ایسا نہیں جس سے کسی کو خاص نہ کیا گیا ہو اس حکم سے کسی کو نکالا نہ گیا ہو اس کے تحت وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل الناس بعد الانبیاء علیہ مسلام ہیں لیکن یہ جو افضل الناس ہے اس ناس سے کچھ ہستیاں مستثناء ہیں ان سے افضل نہیں ہیں وہ قائل کہتا ہے جو باقی سب تو عقیدہ اس کا صحیح ہے لیکن وہ کہتا افضل الناس بعد الانبیاء علیہ مسلام میں اس ناس میں سے کچھ کو الیدہ کیا گیا وہ خاص کیے گئے ہیں وہ کون ہیں اس ناس سے حسنین رضی اللہ تعالی عنہ مستثناء ہیں مستثناء ہیں باقی سارے لوگوں سے تو افضل ہیں مگر حضرت سیدنہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی نو اور حضرت سیدنہ امام حسین شہید اکربلا رضی اللہ تعالی ان سے اس شخص کے عقیدے کے مطابق ان سے افضل نہیں ہیں وہ اس پر دلیل بھی دیتا ہے اب مسئلہ تو سمجھا رہا ہے وہ کہتا ہے کیونکہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی انہما شہزاد گانے دودمان نبوت ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں دودمان کہتے ہیں خاندان کو شہزاد گانے دودمان نبوت ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے وہ شہزاد ہیں اور حضرات خلفاء اربع رضی اللہ تعالی وزاراء شہ سریر رسالت صلی اللہ علیہ سلم ہیں سریر تخت کو کہتے ہیں یعنی تخت رسالت کے جو بادشاہ ہیں سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ سلم یہ چاروں اس شہن شاہ کے وزاراء ہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے اب اگلی بات وہ کہتا ہے وزاراء سے شہزادوں کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے وزاراء سے شہزادوں کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے تو معلوم ہوا ابھی یہ سارا سوال چل رہا ہے جس کا جواب آل حضرت دیں گے تو معلوم ہوا کہ حسنین رضی اللہ عنہ خلفاء اربار رضوان اللہ علیہ مجمعین سے افضل ہیں اس شخص کا یہ دلیل ہے یہ ایک شخص کا نظریہ سائل نے بیان کیا اس پر عمر کہتا ہے جنجز طرح زید عمر بکر یامر عمر کہتا ہے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے مرتبہ کے بعد ہیں تو کیا حسنین رضی اللہ تعالی اپنے والد ماجد رضی اللہ تعالی سے بھی افضل ہو جائیں گے جب وہ خلفاء اربا سے افضل ہیں تو خلفاء اربا میں چوتھ خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نو ہے تو کیا پھر ان سے بھی افضل ہوگے یہ عمر اس زید کو کہتا جس کا وہ عقیدہ ہے زید جواباً کہتا ہے کہ یہ محال نہیں یہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے بلکہ ممکن بلکہ واقع ہے یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی نو کا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی سے افضل ہونا بلکہ واقع ہے تو یہاں تک سائل نے سوال لکھ کر کہتا دریاف طلب یہ عمر ہے کہ زید کا استدلال کیسا ہے زید کا استدلال اور اس عقیدہ اس کی سنیت میں تو کوئی نقص نہیں آئے گا سمجھ آئیے نا سوال کی اب عام اگر شریعت کا ترازو پاس نہ ہو تو بظاہر تو اس کو محبت احل بیت ہی کہے گا کہ اس کا حسنین کریمین سے بڑا عشق ہے تو اس نے یہ کہا ہے تو بڑا محب ہے لیکن یہاں آگے کچہری ہے شریعت کی اور جڑ بیٹھے ہیں امام محمد رضا بریل وی اور مسلح تک بیان کرنا ہے چودہ صدیوں کا اور ضمن آپ کو یہ نظر آگیا ہوگا کہ آج یہ پنڈی والی سائیڈ جو ہے وہاں اس طرح کے سائل جیسے یعنی وہ زید جیسے کئی لوگ خطیب بنے ہوئے ہیں اور اگر وہی وہ فتنہ حویلیاں کے جو اثرات ہیں تو اسی بنیاد پر یہ جو استدلال کیا نا کہ شہزادگان اور بزارہ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ناصر باغ میں ایک محفوظ نامی غیر محفوظ نے بھی وہ قول بولا وہ بریلی شریف کے فتوے میں اس جہت سے تو ذکر کیا گیا کہ نبیوں پر فضیلت والا جو مسئلہ تھا مگر جو دوسرا ہے خلافہ پر فضیلت والا اور فضل کلی جو اس میں ذکر کیا گیا وہ بھی یوں سمجھو اسی سوال کا حصہ ہے اب حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ کا جواب سنو یہ ایک جواب ہزاروں مسئلوں کا جواب اور یہ جو لوگ دور بیٹھے سن رہے ہیں وہ بے شک فتہ ورزویہ نکال لیں اور ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا کس نے تیرے سوا شاہ حمد رضا حضرت الجواب آپ فرماتے ہیں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ بوجہ جزیت کریمہ کہ رسول پاک صلی اللہ کا جز ہیں کیونکہ فاطمہ تو بیدہ تم منی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ کا جز ہیں اور یہ پھر ان کے شہزادے ہیں تو یقیناً ان کے واسطے سے یہ بھی جز ہیں اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے فالحضر فرماتے ہیں اگر وہ زید یہ کہتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ بوجہ جزیت کریمہ ایک فضل جزی حضرات آلیہ خلفاء اربا رضی اللہ تعالی عنہ پر رکھتے ہیں جزی فضیلت کہ وہ چاروں تو یوں جز نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ جیسے یہ دونوں حضر جز ہیں اگر وہ جزی فضیلت کا قول کرتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ مرتبہ حضرات خلفاء رضی اللہ تعالی عنہ کا عظم و عالی ہے اگر یہ کہتا تو فرماتے ہیں تو حق تھا کیا تھا کیا تھا یعنی جز فضیلت مانتا مگر ساتھ ہی کہتا کہ حضرات خلفاء عظم و عالی ہیں اور جز فضیلت ان دو استیوں کی ہے تو کہتے ہیں حق تھا مگر اس نے اپنی جہالت سے زید نے جس کا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اس نے اپنی جہالت سے فضل کلی سبتین کو دیا سبتین امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما فضل کلی ان کو دیا فضل کلی اور افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عام مقصوص من الباز ٹھہرایا اور انہیں اور امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے انہیں یعنی سبتین کو حضر صدیق اکبر سے اور امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل کہا یہ سب باطل یہ سب کیا یہ سب باطل اور خلاف اہل سنت ہے یہ سب باطل اور خلاف اہل سنت یہ سب باطل اور خلاف اہل سنت یہ اللہ حضرت لکھ رہے ہیں کہ فضل جزی کی بات کرتا زید تو حق تھا مگر ساتھ ہی ان کے فضل کلی کا اعتراف کرتا تو اسی جہت میں جہاں جزیت کی بنات پر حسنین کریمین کا یہ مسئلہ یہاں بیان بیان ہو رہا ہے تو ایسے ہی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ بھی تو ساتھ بیان ہو رہا ہے جزیت کی بنیاد پر ان کا فضل جزی اگر ناصر باغ میں کوئی بیان کرتا اور ساتھ افضل آلہ انہی خلفائے اربا کو کہتا تو حق تھا لیکن جب فضل کلی ان سے ہٹایا تو آلہ حضرت فاضل بریل بھی رحمت اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب باطل اور خلاف آل سنت ہے آگے کیا حکم ہے اس عقیدہ باطلہ سے توبہ فرض ہے اس عقیدہ باطلہ سے توبہ فرض ہے جیان سے آپ بھی اور جو تھرڈ پرسن ہے اسے بھی کہہ رہا ہوں اور تھرڈ پرسن کہاں کہاں تک ہے جو کہتے فتح ورزبیہ میں تو ہمارے ساتھ ہے میں کہتا ہوں پوچھو فتح ورزبیہ سے وہ حق کے ساتھ ہے تو فرما اس عقیدہ باطلہ سے توبہ فرض ہے کیوں توبہ فرض ہے کہتا ہے ورنہ وہ سنی نہیں ورنہ وہ زید وہ سنی نہیں یعنی اصل تو یہ ہے کہ سنی کون ہے اس کی پہچان یہ ہے محبت احل بیت برحق کیا ہے اس کا بیان یہ ہے حسنین کریمین کس کے پیار پہ راضی ہیں اس کا فتوہ یہ ہے خلفہ اربا اور جمہور کا نظریہ کیا ہے آل بیت اطہار کا مذہب و مسلق کیا ہے اس سب کا ذکر ہو رہا ہے آل حضرت فرماتے ہیں اس عقیدہ باطلہ سے توبہ فرض ہے ابھی یہ تازہ تازہ ایک جہالیہ گونڈا شریف سے کوئی وائرل ہو رہا ہے اعلامیہ تو اس کو نہیں کہہ سکتے اعلامیہ تو علم پر ہوتا ہے اور جو جہالت پر اس کو جہالیہ ہی کہہ سکتے ہیں اس میں جو بات لکھی اس کا یہ رد لکھا ہے اللہ حضرت نے اس میں کہتا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا وہ کبھی گولڑے شریف کے مفتی محب نبی نے محمود شاہ کے خلاف فتوہ دیا تھا آج اس ہی گولڑا شریف سے بدر لیا جا رہا ہے اس کا اس وقت کا لکھا ہوا آج اس کو فتوہ بنا رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ سلم کے بعد فضل کلی کس کا ہے یہ اعلامیہ جاری ہو رہا ہے کہ سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے یہ ذکر کیا کہ حسنین کریمین جزیت کی بنیاد پر جزی فضیلت یقیناً ان کو حاصل ہے اور حق ہے مگر فضل کلی اس سے بندہ سننی نہیں رہتا اور ساتھ جو ہے آپ نے یہ فرمائے اس کی دلیل محض مردود جو سائل کی دلیل تھی سائل نے جو زید کی دلیل دی اب اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ہیں صرف یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا بس مانو ساتھ دلیل دی اس کی دلیل کا جواب دیا زید کی دلیل کے بارے میں کہا زید کی اس کی دلیل محض مردود و زلیل اس کی دلیل مردود اور اس کی دلیل زلیل آپ فرماتے ہیں اگر جزئیت موجب افضلیت مرتبہ انداللہ ہو اب یہ اصول آپ بتا رہے ہیں اگر جزئیت موجب افضلیت مرتبہ انداللہ ہو تو لازم کہ آج کل کے بھی سارے میر صاحب یہ فتاوہ رزویہ کی اسطلاح میں میر صاحب کہتے ہیں سادات کو سید کو تو آل حض فرماتے ہیں پھر دوسری صدی چوتھی پانچویں آج جب آل حض دکھ رہے تھے اس وقت جتنے سادات ہیں سچے سادات وہ نہیں جو جالی ہوں ان کی بات نہیں ہو رہی جو صحیح سچے سچے سادات ہیں وہ بھی تو نسل در نسل چلتے 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 کسی درجہ میں تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جز ہیں ایسے ہی ہے نا تو آل حض فرماتے ہیں کہ جزیت کی بنیاد پر افضلیت کا فیصلہ اگر مانا جائے تو پھر کیا لازم آئے گا تو لازم آئے گا کہ آج کل کے بھی سارے میر سارے سید سارے میر صاحب اگرچہ کیسے ہی فسق و فجور میں مبتلا ہوں اللہ عز و جلہ کے نزدیک امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالی نو سے افضل و آلہ ہوں سمجھ آئیے آج کے یعنی کوئی سید جتنا بھی فاس کو فاجر ہو جیسے کہ معاشرے میں اس کی کئی مثالیں ہیں یا جتنا بھی بادعقیدہ ہو گیا ہو تو کیا ہوگا جزیت کی بنیاد پر باقی خلفاء سلاح ساتھ اپنی جگہ رہے مولا علی رضی اللہ تعالی پر وہ کیا ہوگا افضل ہوگا یہ لازم آئے گا کیوں لازم آئے گا مولا علی تو سرکار کی جز نہیں ہے مولا علی رسول پاک صلی اللہ اور یہ سید میر صاحب جو کہ فاسق و فاجر بھی ہیں یہ جز ہیں باقی سید ہیں تو جز ہیں اور پھر قانون کیا ہے کہ جو بھی رسول پاک صلی اللہ جزیت والا ہے وہ باقی پر افضلیت رکھتا ہے تو لازم آئے گا کہ جو سید اگرچہ جتنا بھی وہ فاسق و فاجر ہو آج کے زمان کابی دو سید وہ مولا علی رضی اللہ پر فضیلت رکھتا ہو تعالی حضر فرماتے ہیں اور یہ نہ کہے گا مگر یہ کیا کہ آج کا وہ سید جو فاسق و فاجر ہے وہ مولا علی سے افضل ہے یہ نہیں کہے گا مگر کون مگر جاہل مگر پہلا لفظ اجھل سوپر لیٹوی ڈگری یہ نہ کہے گا مگر جاہل پھر اجھل پھر مجنون پھر دال پھر مدل پھر مفتون یہ نہ کہے گا مگر جاہل اجھل مجنون یا دال مدل مفتون تو پھر صحیح مذہب کیا ہے جو جہالت سے پاک ہے وہ یہ ہے کہ جزیت کی بنیاد پر یوں افضلیت مطلقہ کلیہ افضلیت کلیہ مطلقہ جس کا کول زید نے کیا سبتین کے لحاظ سے وہی آگے ہر ہر فرد کے لحاظ سے بھی لازم آئے گا اور یہ نتیجہ پھر نکلے گا ماذا ماذا اللہ کہ مولا علی رضی اللہ عنہ پر تو آج کا ایک وہ سید جو شراب نوشی کرتا ہے ماذ اللہ یا کوئی اور فسق و فجور ہے وہ مولا علی پر فضیلت رکھتا ہو اب اس حب اہل بیعت کا نتیجہ کیا نکلا جو اصول سے ہٹ کے کہ کیا ماننا لازم آ گیا اس پر کیا خرابی لازم آئی وہ کیا اب علی علی کا حق ادا کر سکتا ہے اس بنیاد پر آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے پل سرات پہ کھڑے ہو کر تول کے قرآن سنت کے دلائل کو آپ نے فرمایا کہ وہاں حسنین کریمین کے لحاظ سے فضیلت جزی جو ہے ان کے درجہ میں چونکہ اتم درجے کی ہے اس کا تو قول کیا جا سکتا ہے مگر فضیلت کلی کا قول نہیں کیا جا سکتا اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سارے انسانوں میں افضل ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو ہے اس میں سے کسی کا استثناء نہیں یہ فضل کلی آپ ہی کو مجسر ہے اس پر پھر آپ نے دلائل دی قرآن سے آپ فرماتے اللہ فرماتا قل حل یستوی اللہ یعلمون والذین لا یعلمون کیا علم والے اور بے علم آپس میں برابر ہو سکتے ہیں یہ ایک آیت اللہ بلند فرمائے گا تم میں سے مومنوں اور بالخصوص عالموں کے درجے کو عالموں کے درجے آپ دو آیتیں لکھ کر جو لفظ ہیں بات ہو رہی ہے آلہ حضرت کیا موقف کیا ہے فکر رضا کیا ہے مسئلہ کیا سنت کیا ہے آپ آپ فرماتے ہیں تو اللہ 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 ہاں افضلیت کس پر ہے انہوں نے ایک اصول دیا تھا جزیت کی بنیاد پر اس جزیت پر جزی کا قول آپ نے بھی کیا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے تو کہا تو اند اللہ فضل علم فضل نصب سے اشرف فضل علم فضل نصب سے اشرف وعظم ہے یہ میر صاحب کی عالم نہ ہوں سید ہوں مگر عالم نہ ہوں اگر چھے سالے ہوں آج کل کے عالم سنی سیعی العقیدہ کے مرتبہ کو شرن نہیں پہنچتے اب اگر یہ فتح و رضویہ سامنے نہ آتا تو اب ہی ناصبیت کے فتوے پتہ نہیں کیا کہ لگ جانے سوچیں سمجھیں یعنی میر صاحب کے عالم نہ ہوں امکان تو ہے نا سید ہوں اور عالم نہ ہوں ہم نے تو عالم سید بٹھائے ہو ہے سید ہوں اور عالم نہ ہوں مگر یہ بھی نہیں کہ وہ کوئی فاسکو فاجر سید ہیں سالے ہیں سالے ہوں آلہ حضرت فکرِ رضا کیا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کیا ہے یہ وہی آلہ حضرت ہے جن کے میں نے پہلے دو حدیثیں جن کے فتوہ سے پڑھ کے سنائیں یہ وہی ہیں جو سیدوں کی پالکی کو کندہ دینا کتنا سواب سمجھیں زبانِ فتوہ میں بیانِ شریعت میں کیا فرماتے ہیں فرمایا یہ میر صاحب کے عالم نہ ہوں اگرچہ سالے ہوں آج کل کے عالم کہ وہ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو بات ہی بڑی دور کی ہے آج کل کے عالم لیکن مطلقین عالم نہیں سنی صحیح العقیدہ سنی صحیح العقیدہ کے مرتبہ کو شرن نہیں پہنچتے بات شریعت کی ہو رہی ہے شرن 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 نہیں پہنچتے نا کے آئمہ فرمایا وہ امام امام اعظم ابو عنیفہ وہ تو بات ہی بڑی دور ہے نا کے صحابہ لفظ چون چون کے لکھے فرمایا یہ آج کے عالم سنی صحیح العقیدہ کو نہیں پہنچتے نا کے آئمہ کے ان کو جا پہنچے پھر نا کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ جنہ شرفِ صحابیت حاصل ہے یہ آج کا تم ان کے ساتھ اس حسنی کو ان کے ساتھ ملاو حالانکہ صالح ہیں اب افاسق و فاجر کی تو بات ہی نہیں ہو رہی پھر نا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم یعنی جن پر افضلیت لازم آ رہی تھی آج کے فاسق و فاجر کی کہا یہ آج کا صالح بھی نا کے صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمائین اگر یہ فتاوہ رضویہ اور حقائق پڑے ہوئے ہوتے تو پھر ہزاروں علماء کے استاذ کو جب گالیاں ملتیں تو پھر یونہ حضم کر دی جاتیں جیسے کی گئیں لواری گیٹ کی اندر جیسے حضم ہو گئیں اس معاشرے کو وہ فکرِ فتنہِ حویلیاں تو بتائی گئی مگر فکرِ ابھی حنیفہ نہیں پڑائی گئی نہ سمجھائی گئی فکرِ رضا کا حق نہیں ادا کیا گیا یعنی یہ تو روزانہ کہا جاتا ہے کہ فلان دیکھو اس نے فلان سید کے خلاف کہہ دیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کا کبھی نہیں کسی نے سوچا کہ وہ اگر سنی سیعیل عقیدہ عالمِ دین ہے تو اس کا پھر مرتبہ کیا ہے اور کیا دوسری طرف اس تک پہنچتی ہے شریع طور پر قانونِ شریعت میں آل عقیدہ سنی عالم کے مرتبے کو نہیں پہنچتا یہ تو پڑھ کے سنا رہا ہوں نہیں پہنچتا اس پر پھر آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے تنویر العبسار اور در مختار سے حوالے پیش کیے تنویر العبسار امام تمر تاشی کی اس پہ در مختار امام حسکفی کی اس پہ رد المحتار امام شامی کی سبحان اللہ کیا فیصلہ ہے فرمایا کہ ایک طرف ہو جوان عالم اور دوسری طرف ہو شایخ جاہل بڑی عمر والا ولو قراشین اگرچہ خاندانِ قرائش سے ہو ہمارے عرف کا قرائشی نہیں مراسی وہ نہیں عظمت والے خاندان قرائش سے ہو ولو قراشین یہ لفظ بھی لوگ کہتے ہیں کرشی والوں نے یہ کیا کرشی لفظ ہی نہیں آتا کہ وہ قراشی ہوتا ہے قراشی تو شاید کوئی نہیں ولو قراشین یہ فتوے کی کتاب اور فتوے کی کتابیں بھری پڑی آل حضرت کہتے ہیں کہ ایک طرف ہو جوان چونکہ کچھ تقوی پریزگاری بڑاپا وہ بھی دوسری طرف ہو بوڑا یہ ہو عجمی وہ ہو عربی یہ ہے عام کوئی یہاں کی برادری وہ ہے خاندانِ قرائش تو عالی حضرت کہتے ہیں فتوے میں یہ لکھا ہے یہ نوجوان عالم اس بوڑے قرائش خاندان کے فرد پر فضیلت رکھتا ہے کیوں فرما انہوں نے بھی یہی حوالہ دیا ہے تنویر العبسار میں قال تعالی والذین اوت العلم دراجار عالی حضرت کہتے ہیں کہ تنویر العبسار والوں نے کہا در مختار والوں نے کہا ہم نے کوئی نہیں کسی کو بڑھایا فررافیو ہو اللہ یہ اونچی شان دینے والا اللہ ہے فررافیو فررافیو ہو اللہ فمین یاداہو یاداہو اللہ فی جہنم فرما جس کو رب نے اونچا کیا جو چاہے کہ اسے نہیں چاہ کرے پھر اللہ اسے جہنم میں پھینکے گا یہ یعنی سارا مضمون لکھا تنویر العبسار سے اور در مختار سے یہ ان کے لفظیں کہ رافی اللہ ہے اللہ بلندی دینے والا ہے اور جس کو اللہ نے دی سیعیو لکیدہ سنی علم والے کو اس کی جو نامانے پھر اس کے لئے آگے حکم بیان کیا اور ساتھ ہی فتاوہ خیریہ امام خیر الدین رملی ان سے یہ لکھا توجہ کرنا کونہو قرشیاں لا یبیع لہو تقدم علا ذل علم ما جہلہی اس کتب العلم تافیہ تم بتقدم العالم علا القرشی ولم یفرق سبحانہ وتعالی بین القرشی وغیرہی فی قول ہی تعالی ہل یستویل لذین یعلمون والذین لا یعلمون یہ فتاوہ خیریہ میں ہے آل حض نے وہاں سے لکھا کیا لکھا فرمایا کسی کا خاندان قریش سے ہونا وہ مقدس عربی خاندان قریش لا یبیع لہو تقدم علا ذل علم سیول عقیدہ سنی عالم دین پر اسے مقدم نہیں کر سکتا کسی کا خاندان قریش سے ہونا عربی ہونا اس عجمی سیول عقیدہ عالم دین پر اس کو مقدم نہیں کر سکتا کیوں کہتے ہیں علم کی ساری کتابیں بھری پڑی ہیں کوئی ایک عادی تو ہے نہیں تافہ بھری پڑی ہیں کس سے بِتَقَدُّمِ الْعَالِمِ عَلَى الْقُرَشِ کہ جاہل قُرَشِ پر سنی عالم کے مقدم ہونے سے برطر ہونے سے کتابیں بھری پڑی ہیں اور کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے وَلَمْ يُفْرِقْ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى بِعْنَ الْقُرَشِ وَغَیْرِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَلَى کہ جب اللہ تعالی نے فرمایا ہے حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ یہاں پر کہتے ہیں فتاوہ رملیہ میں یہ ہے رب نے یہاں جب کہا جاننے والے نہ جاننے والا کرشی ہوگا تو پھر جاننے والا اور وہ برابر ہو جائیں گے جب رب نے یہاں کوئی استثناء نہیں کیا تو قرآن کے اس استثناء کے مقابلے میں کون اپنی طرف سے کوئی لاسکتا توجہ کرنا اب ذکیناً یہ باتیں بیان کرنا بھی آج بڑی عجیب لگ رہی ہیں کیونکہ انیس سو پچاس کے بعد بتدریج جب دوسری طرف سے حملہ ہوا تو وہ جنہوں نے حضور اناف سے بیان کرنا تھا وہ تو جشن ابھی طالب بنانا شروع ہو گئے اور محمود رزوی صاحب کا لکھا ہوا جب انہیں کسی نے دکھا کہ یہ تمہارے ابباجی نے لکھا تو انہوں نے اپنے خطیب کوئی ڈنڈے مارے تو پھر حشر یہی ہونا تھا تو آلہ حضرت کہتے ہیں اسی میں ہے فتحوار عملیہ میں خیریہ میں کیا لکھا ہے وَلْعَالِمُ يُقَدَّمُ عَلَى الْقُرَشِي الغیرِ الْعَالِمُ کہ ایک صحیح العقیدہ سنی عالم دین اس کو خاندانِ قریش اس فرد پر فوقیت دی جائے گی کس پر کہ جو عالم نہیں اس پر پھر ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں اور یہ بھی بڑی اہم دلیل ہے کون پیش کرتے ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں وَالْدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ کہ دو ہستیاں ہیں سہرین سہر یہاں ہے سسر کے معنی میں حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے رسول علیہ السلام کے دونوں کیا ہیں سسر ہیں سہر ہیں اور دوسری دو ہستیاں وہ خطنین ہیں حضرت عثمانِ غنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ہیں داماد سمجھا رہی ہے نا آلہ حضرت فرماتے ہیں اگر دیکھا جائے نا جزیت کی بنیاد کو تو پھر خطن تو سہر سے قریب ہوتا ہے جس کے گھر بیٹی ہو وہ اس سے قریب ہوتا ہے جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہو اگر جزیت کا فیصلہ لینا ہے تو کہا پھر سنیوں میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اولیت دونوں خطنین کی ہے مگر اے ٹو زیڈ چودہ صدیوں میں عقیدہ یہ ہے امام عاظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا سنی کون ہوتا ہے فرمایا مَنْ يُفَدِّلُ السِّحْرَيْنِ وَيُحِبُّ الْخَطْنَيْنِ وَجَرَى الْمَسْعَلَ الْخُفَيْنِ فَهُوَ سُنِّيَانِ کہ جو سہرین کو باقی ساب پہ فضیلت دے حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو باقی ساب پہ فضیلت دے اور حضرت عثمانِ غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو دونوں سے پیار کرے کیونکہ نص بھی ایک سے کرتا دوسرے سے نہیں کرتا فرمایا دونوں سے پیار کرے تو پھر سنی ہے تو اگر جزیت والی بات لی جائے تو آل حضرت فرماتے ہیں پھر تو خطنین حضرت عثمانِ غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو ان کا نمبر پہلا ماننا چاہیے تھا جبکہ اولیت افضلیت میں کس کی ہے شیخین کی ہے سہرین کی ہے اور اس کا پھر سبب علمی ہی ہے اور اس بنیاد پر ہے اس بنیاد پہ آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علی نے پھرائیے جو جزیت کی بنیاد پر اس زید نے کہا اور پھر چپ کر گیا اور آل حضرت بولے اور آج ہمیں بولنا ہے اس پر تو فرمایا یہ تو پھر ساری چودہ صدیوں کی حقانیت الٹ پلٹ ہو جائے گی اگر آج نئے دستور اصول بنا لیے جائیں اس کے بعد آپ نے فرمایا دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیت کو پیش نظر رکھا تھا جب فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ چونکہ قحول کے نہیں ہیں ان کی افضلیت علیدہ ہے کلی ہے تو سیدہ شباب کا ذکر کیا کہ جوانوں کے یہ سردار ہیں اور دوسری طرف جو ہے ان کا قحول کے لیے علیدہ حکم دیا اور پھر ایک حدیث میں واضح طور پر یہ فرمایا ابوہما خیر منہما فرما حسن حسین رضی اللہ عنہ مکشان بڑی ہیں مگر ان دونوں کے ابوہما ان کے ابو ان کے اببا ان دونوں کے والدے گرامی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سرکار فرماتے ہیں وہ ان دونوں سے افضل ہیں یعنی جزیت والا گھڑا ہوا جو فلسفہ تھا اس پہ تو یہ لازم آ رہا تھا کہ دونوں ہستیاں اپنے باپ سے بھی فضیلت رکھیں چونکہ باپ تو جزیت ان میں نہیں سرکار کے لحاظ سے ان میں ہے تو سرکار نے اپنے لفظوں میں بیان کیا فرما ان دونوں کی بڑی شان ہے بڑی شان ہے مگر سنیوں یاد رکھنا ابو ہو ما خیر من ہو ما ان دونوں کی ابباجی ان دونوں سے افضل ہیں دونوں سے اب یہاں یہ تو کوئی بات نہیں کہ اپنی چائز کی ہو اپنی چائز رکھنے والا تو ماراج گیا کیوں قرآن کہتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو پھر اپنی چائز نہیں چلتی وہاں پر مومن ان کی بات مانتا ہے انہوں نے فیصلہ کر دیا اب یہاں کسی سے بغض کا سوچا نہیں جا سکتا ایک ہی گھر کی تو بات ہے باپ بیٹوں کی بات ہے مگر اصول قانون شریعت کا ہے شریعت نے کہا ابو ہو ما خیر من ہو ما تو ہر عاشق نے سر تسلیم خم کیا محبوب جو آپ نے فرمایا ہم نے دل میں بیٹھایا اب یہ سوال ہوا تھا حقیقی طور پر یعنی کہ آج میں نے کوئی فرضی بنا لیا موجودہ صورتحال کو سامنے ویسے بھی بیتنا پرانا ہوا ہوا ہے اور ساری جلد اکھڑی پڑی ہے اس میں حوالے یہ سب نظر آ رہے ہیں تو یہ ایسا تھا کہ ایک بندے کا مسئلہ بنا پوچھا گیا لیکن جو جواب ہے جو جواب ہے میں شرق و غرب شمال و جنوب ہر طرف موں کر کے میں کہہ رہا ہوں وہ جواب اس بیانیے پر آج ہم بول رہے ہیں اللہ کے پر سب اب میں تھوڑی سی آپ کو ایک جھلک دکھا لوں فتنہ حویلیاں کی اور وہ بھی ان کی کتابوں سے یہ نہیں کہ سارا کوئی کہ کہ وہ انہوں نے کہا اگلے دن کوئی کہ انہوں نے نہیں کہا دکھاؤ کہا کہا یہ سارا سفر ہم پہلی خدم کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا یہ چھپی ہوئی کتابیں اس وقت کی انہوں نے یہ کہا کیا کہ آج کا سید آج کا وہ جیسا بھی ہو جتنا فش کو فاجر ہو محمود شاہ نے کہا وہ خلفاء راشدین پر فضیلت رکھتا ہے مولا علی سمیت رضی اللہ تعالیٰ یہ تھا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا یعنی اتنا بڑا غلط قول جو ساری فقہ کے خلاف ہے سارے اصول کے خلاف ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے اور وہ آپ چلا گیا اور پھر پیچھے حکومتیں جو دوسرے فتنے کو پرموٹ کرنے والی ہیں اور یہ ان کے سپورٹر ہیں فرنچائز والے ہیں اور پھر کوئی کسی تعرف سے ہو کے جماعت علی سنت میں داخل ہوا کوئی قادری لیور لگا کہ 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 سے آگیا اور اس طرح کر کے آکے انہوں نے چلتے 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 انیس سو پچاس کا وقت گزرا آج یہ صورتحال ہوئی کہ جو زہر تھا آج اسے سب شربت کہنے لگے اللہ ماشاءاللہ اب دیکھو میں آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں ایک کتاب اس کا نام ہے السیف المسلول اس سیف المسلول محمود شاہ کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر انتالیس پر جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں وَعْلَم کتاب ایسے اردو میں ہے وَعْلَم اَنَّ اَفْضَلِيَّةَ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَى مَقْسُوصَتُمْ بِمَا آدھا بنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جو افضلیت ہے خلفہ راشدین کی باقی سب پر محمود شاہ نے کہا یہ اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ علاوہ پر ہے اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ افضلیت نہیں وہی جو فتاور عزویہ میں جواب دیا گیا اس کی اگیسٹ مکمل کہ افضلیت خلفہ اربع یہ باقی پر مان لو مگر اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے خارج ہے وہ کون اولاد فاطمہ اس نے کا قیامت تک قیامت تک اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قیامت تک میں آج بھی ہیں اور آج کے سعدات مثلا نبی کل گزرا ہے سر سید کتنا بڑا فتنہ تھا کیا کچھ تھا کیا کفریات تھے باقی کون کون کس طرح کے کیسے کیسے لوگ ہیں جو سید کہلواتے ہیں اور ساتھ وہ فاجر بھی ہیں اور اس کے بقال وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ان سب سے وہ افضل ہیں یہ ریاض شاہ کا پیر کہہ رہا ہے یہ عبدال قادر شاہ کا پیر کہہ رہا ہے اگر ویسے پتہ نہ چلے یہ غلام مہیدین کا با کہہ رہا ہے یہ عرفان شاہ جس کی قبر پہ جا کہہ رہا تھا اللہ اس کا فیض جاری کرے یہ وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر آج کا ایک معذر اللہ بدکار سید فاسق فاجر وہ فضیلت رکھتا ہے ان پر یہ اس نے لکھا یہ تھی تحریک یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سادات کا عدب کرتے ہیں اور احمد رضا عدب نہیں کرتا اس نے بھی وہی حدیثیں لوگ پڑھتے ہیں اور کسی کے نصب پر جا کے اتراز کر دیتے ہیں اس نے بھی وہ لکھیں آلہ حضرت کے مقابلے میں فتنہ حویلیہ نے اور پھر خود سیدوں کے مقابلے میں لکھیں محمود رضی کے مقابلے میں لکھیں نام رے کے لکھیں ایک ایک لفظ بول کے لکھیں اور پھر جتنا رد حسیم حرمین میں دو بند کا کیا ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اور مرزا قادیانی کا کیا ہے محمود شاہ نے کہا اس سے بڑا رد تو خود ان کا اپنا ہوتا ہے یہ عدب رسالت سے محروم ہیں آلہ حضرت کو آلہ حضرت کے خلافہ کو محمود رزوی یہ سب کو اور اس زمانے میں غزالی زمان کو محدث عظم رحمت اللہ رحم ان سب کے بارے میں اس نے لکھا یعنی جو اس کا رد کر رہے تھے اس کی ایک ایک بات کا اس کے مقابلے میں وہ یہ ساری چیزیں لکھتا جا رہا تھا کیونکہ ایک مسئلہ مخصوص شرائط کے ساتھ سیدہ کا غیر سید کے ساتھ نکاح اس کا تھا ایک امامت جماعت کا انکرائے وہ مسئلہ تھا اس طرح کے مسائل میں اس نے دوسرا رخ کیا اور یہاں تک کہ اس نے فیور لینے کے لیے یہاں تک لکھ دیا کہ سیدوں کے لیے صدقہ حلال ہے زکاة حلال ہے اور اس نے کہ زکاة سیدوں کو لگتی ہے یہ سارے فتح اس نے دیئے اور آج تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا اسی کے خلافہ آل سنت کے لیڈر کہلانے لگے اور اسی سے مناظرے کرنے والے پھر اسی کی بغل میں چھپنے لگے یہ چند حوالہ جات میں اس کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ہے مقام سنیہ اس کی کتاب ہے اب اس میں اس نے جو اپنی من گھڑک باتیں لکھی ہوئی ہیں باقی کتابوں میں کہتا ہے کمافی مقام سنیہ یعنی جیسے یہ بڑا فتحوہ کاضی خان ہے کہ یہاں سے اب اس کا حوالہ دیرہ ہر جگہ جیسے اس میں لکھا اس میں لکھا میں پہلے پہلے سوچوں کہ مقام سنیہ پتہ نہیں کتنی تحقیقی کتاب ہے کس امام کی ہے کس صدی کی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں کی ہے اور یہ اس ہی کمافی مقام سنیہ لکھ لکھ کے آگے سیارہ پانی پھیرتا رہا ہے اب یہ صفحہ نمبر چوہتر ہے اٹھائیس اکتوبر انیس سو پچاس اٹھائیس اکتوبر انیس سو پچاس رزوان رسالہ نکلتا تھا حضب الانعاف سے آئے کاش کہ کوئی بچہ تو ان کا اٹھ کے بولتا کہ ان کے باپ کو ننگی گالیاں تھی اس نے مرتد لکھا یعنی جو کلی لفظ لکھیون میں مرزا قادیانی سے محاس اللہ بڑی گالی تھی ان کو محمود رزوی صاحب کو اور پچھلے اکٹھے بیٹھ کے دعوتیں کھاتے تدارتیں کرتے کم از کم یہ یہ تو کر لیں سید آدھے سے زائد سید پاکستان کے اس کے فتوے کے مطابق مازاللہ گستاخ رسالت ہیں گستاخ اہل بیت ہیں اور مرتد ہیں اس کے فتوے کے مطابق اور تمام علماء اہل سنت جو بڑے بڑے تھے اس کے بقاول جنہوں نے مشروع طریقے سے نکاح سیدہ غیر سید کے ساتھ کی اجازت دی جب وہ غیر سید علم والا ہو اور مشاشرت لکھیں اس کے نزدیک وہ فتوہ دیتے مرتد ہو گئے اور وہ سارے کوئی مدس عظم ہے کوئی غزالی زماں ہے کوئی حکیم الامت ہے اور اس نے ان کو مرتد بنایا ہوا ہے اور آج ان کو بھی پتا نہیں جن کی بہنیں غیر سیدوں کے گھر ہیں جن کی بیٹیاں غیر سیدوں کے گھر عملن ہیں یہ ملتان والی سائیڈ میں وہ بھی آج اس کی سیادت کی تحریک کے جھنڈے کی نیچے آئے ہوئے کہ ادب تو سیدوں کا اس نے سکھایا تو پھر وہ تو تم سب کو مرتد بنا رہا ہے صرف سوچ سارا شروع سیارہ اکابر کا ہے پھر آلہ حضرت کا ہے پھر ان کا ہے یہ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ 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 اور یہ سارے حضرات جو ہیں اور وہ اکیلا بیٹھ کیا ویلی میں سب کے خلاف بولتا رہا اور پھر ایران کا فنڈ پہنچا تو وہ سید کو چھوڑا ہی نہیں اور یہاں تک ان کو زکاة پہ لگایا کہ صدقہ خیرات انہیں دینا چاہیے اور دیکھا ہی نہیں کہ ادھر سرکار کی عدیس کیا ہے کہتا یہ ملہ نے فتوے نکالے ادھر بخاری میں عدیس ہے اب یہاں 28 اکتوبر 1950 کا جو رزوان اس کے اندر کیونکہ مرزا قادیانی کے خلاف لکھا گیا تھا اور وہ اشتہار نیچے محمود رزوی صاحب کا نام بھی اس کے خلاف اشتہار میں لکھا ہوا ہے یہ کہتا ہے رزوان کے فتوہ نے نسب نبوی کی تنقیز کو پہلا قدم قریش بعد اکفاؤ بعد کی زیف لسناد پر رکھ کر اطرت نبوی سادات حسنی حسینی کے توفق امتیاز کو ملیا میٹ کرنے کی ناکام کوشش کی پہلا قدم یہ تھا محمود رزوی صاحب کا کہ خاندان نبوت کا امتیاز اس نے ختم کیا یہ ان کے بیٹوں کو میں ترجمہ سنا رہا ہوں حالانکہ اردو میں لکھا ہوا ہے یہ کہتا ہے دوسرا قدم دوسرا قدم وہ جو ساری فق حنفی بھری پڑی ہے کس سے کہ فضل علم فضل نصب سے زیادہ ہے شرف علم شرف نصب سے زیادہ ہے کہتا ہے محمود رزوی نے یہ دوسرا اصول لکھ کے کیا کیا فضل العلم فوق فضل نصب کی بے اصل ماز پر رکھ کر نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس رفی نصب والے سعداد حسنی حسینی تمام انصاب مشہورہ کے سامنے نصب کے پردہ میں اور دوسروں کے مقابل علم کی نام نے ہادار میں اس نصب کو گھٹایا اور اس کی تنقیز ظاہر کی ہے یہ دوسرا رد کیا محمود رزوی صاحب پر اور اس کے ساتھ جو ہے کہتا اب کون نہیں جانتا کہ غلام احمدی مرزائی اکیتہ کی تائید و تصدیق تہذیر الناس نے عمل کے ہی درجہ تک کر سکی تھی مگر رزوان بہوشیار برخوردار ہفتہ وار نے علم میں بھی کر پائی کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمل میں غیر نبی امتی کبھی نبی کے بڑھ بھی جاتا ہے تو یہ محمود شاہ کہہ رہا ہے محمود رزوی نے تو علم میں بھی بڑھا دیا کس پر آج کے سید کو وہ مانتا ہے اس زمانے کے سید کی صف میں تو جب یہ فتوے سارے جو پہلے ذکر کی علیہ حضرت کے کہ ایک عالم صحیح عالم وہ مقدم ہے جاہل سید پر تو یہاں سے اس نے یہ بات نکالی کہ اگر اشترا کہوگے تو پھر تم نے گویا کہ ایک امتی کو نبی پہ فضیلت دی کہ آج کے سید کو نبی کے درجہ میں رکھ کر کہ نبی کے مقام ہے نبی کی طرح ہے دیان کریں وہ یہ باتیں کر رہا ہے اب اس بنیاد پر یعنی پورے کا پورا جو دین کا فلسفہ تھا جو شریعت تھی جو اس کی حد تھی یہ ساری اس شخص نے ان کو مٹانے کی کوشش کی اسلاف اکابر کے خلاف پولا اور اس کو پھر آہستہ آہستہ سب فالو کرنے لگے آج کا سمینار آل حضرت کے عقیدے اور مسلک کو واضح کر رہا ہے کہ جو چودہ صدیوں میں سیادت کا مرتبہ و مقام آپ نے بیان کیا ہے آل حضرت نے اور پہلوں نے سننی اس پر آج بھی اللہ کے فضل سے قائم ہیں وہی محمود رزوی کا وہی سید صاحب کا وہی غزال یہ زمان کا مسلک وہی حکیم الامت کا وہی مدس عظم رحمت اللہ کا وہی حافظ الحدیث رحمت اللہ کا وہی مجد فیسانی ارے کمال تو یہ وہی داتا گنج بک شجویری کا مسلک ہے اب یہ جس چیز پر اس نے یہ شرافت سعدات اس کے سارے حوالے ہیں یہ کتاب ہے اس کی جس کا نام تو ہے جامع الخیرات مگر اندر جو ہے وہ بڑی گڑ بڑ ہے اس کے لحاظ سے آج کے سعدات کو جو این ذات رسول اللہ سلام نہیں مانتا حکم میں ان سب پر فتوہ لگایا تو مطلب اس کا یہ جو بھی کفریات وہ کرتے رہیں انہیں کوئی کافر نہیں کہہ سکتا وہ جو کچھ کریں انہیں کوئی عمل کا نہیں کہہ سکتا وہ این رسول اللہ سلام ہے ذات رسول اللہ سلام کا این قرار دے کر شریعت کی ساری حدیں پامال کرنے کی کوشش کی اب اس فتوہ جو پہلا تھا اس کے نتیجے میں اگلے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ فتوہ شامی کے اندر وہ لفظ ہیں جن کو اس نے کہا کہ یہ گھڑی ہویا نص اور اس کے ذریعے سے یہ اہل بیعت کی توہین کرتے ہیں اور وہ ساری فکہ ہنفی میں ہر جگہ اس نص کا احتمام کیا گیا ہے اور ہمیشہ اس کے لحاظ سے ذکر کیا گیا ہے یہ فتوہ شامی جز نمبر آٹھ صفحہ نمبر تین سو تیرہ یہاں پر لکھا ہے لینہ شرف علم فوق شرف نص لینہ شرف علم فوق شرف نص اس نص سب سے مراد وہ چیمہ چٹھا گندل وغیرہ وہ ہی نہیں یعنی خود نص یہ سادات کا جو ہے اس لحاظ سے آلہ حضرت نے بیان کیا اس لحاظ سے سارے فکہانے بھی بیان کیا اور اس پر ہی تو عمل ہوا جس وقت نکاح ہو رہا تھا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ یعنی رضی اللہ عنہ سے اور نکاح ہوا جب دختر مولا علی رضی اللہ عنہ دختر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ام کلسوم ان کا نکاح جب ہوا حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ سے جو صحیح بخاری میں ہے یہ کہتا ہے یہ سب تبرائی افسانہ ہے ماموشہ کہتا یہ تبرائی افسانہ ہے بخاری گئی مسلم ابن ماجہ سیاستہ فکہ ہنفی ایک حویلی میں بیٹھا ہوا فتنہ سب کے خلاف اور کمال یہ ہے کہ بخاری مسلم ابن ماجہ پڑھنے پڑھانے والے پھر ان کے بڑے بڑے مناظر بلاخر اس فتنے کا شکار ہوئے اور پھر ان لوگوں کی عودے دیئے گئے جماعت اعلی سنت میں اور آگے پیچھے جو اس فتنے کو آگے پہنچانے والے تھے اب یہاں حدیث شریف پہلے میں آپ حضرات کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں یہ بخاری شریف کے اندر ذکر ہے اس حقیقت کا کہ جو نکاح ہوا تھا حضرت ام کلسوم رضی اللہ عنہ کا بخاری شریف میں حدیث نمبر 2881 اور حدیث نمبر 4071 ان کے اندر ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک چادر کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے کسے دی جائے تو کہا گیا یا امیر المومنین آتِ حاض بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ تیندہ کہ آپ یہ اس رسول پاک صلی اللہ کی اس بیٹی کو دے دیں جو آپ کے نکاح میں ہے اے عمر جو آپ کے نکاح میں ہے یہ ارادہ کر رہے تھے مراد لے رہے تھے لوگ پاس بیٹے ہوئے تو حضرت امی قرسوم رضی اللہ عنہ جو مولا علی کی کسی اور زوجہ سے بیٹی نہیں تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بیٹی تھی اور بخاری کی دو حدیث کے مطابق ان کا نکاح ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور اس نے اس کے بارے میں جو الفاظ بولے اپنی کتابوں کے اندر وہ الفاظ سارے کے سارے جو ہیں یہ کہتا ہے کہ یہ تبرائی افثانہ ہے یہ مقام اس سنیہ اس کی نام نے ہاتھ کتاب اس کے صفحہ نمبر تیہتر پر اور ایک سو اکتر پر یہ الفاظ اس نے واضح طور پر اس نکاح کے بارے میں لکھے جو کہ اہل سنت و جماعت کی سیاست ستہ کے اندر جس کا تذکرہ موجود ہے اور خود جس کے مولا علی رضی اللہ عنہ بھی قائل ہیں اس کے بارے میں اس نے کہہ دیا کہ یہ سارے کا سارا معذ اللہ ایک تبرائی سلسلہ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں جبکہ وہ حقیقت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کی سہی بخاری میں اس حقیقت کا تذکرہ موجود ہے اب یہاں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ مزید اس مسئلے کو جب بیان کرتے ہیں فتاوہ رزبیہ شریف جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر سات سو بارہ اور سات ہی یہ جلد نمبر تیئیس کے اندر بھی اس کا آپ نے ذکر کیا ہے یہاں پر صفحہ نمبر دو سو دو دو سو تین اور دو سو چھے احق بال امامت کون ہے ال عالم ال قول سم ال شرف نص بن سم ال انزف سو بن تو فرماتے ہیں کہ امامت سغرہ کی ترتیب کے اندر بھی شرف نصف پر مقدم ہے شرف علم اور اس میں بھی آپ نے فتاوہ شامی کا حوالہ پیش کیا فتاوہ فتاوہ شامی عبادات کے اس موضوع پر اب کس کس چیز کو بدلا جائے ان کے کہنے پر یہ جرد نمبر تین باب ال امامت ایک جگہ چند بندے اکٹھے ہوں تو جماعت کون کرا ہے ان میں سید بھی ہیں ان میں غیر سید ہیں ان میں پڑے ہوئے ہیں ان میں انپڑ ہیں کئی کٹیگریز کے لوگ ہیں ہنگامی طور پر کون چماعت کرائے یا امام مستقل رکھنا ہو تو کسے رکھا جائے تو تنویر الابصار ال عالم بی احکام السلا پہلے نمبر پہ اسے رکھا جائے جو نماز کے مسائل سب سے زیادہ جانتا ہے دوسرے نمبر پہ جو تلاوت اچھے انداز کرتا ہے تیسرے نمبر پر چوتھے نمبر پر جس کی عمر زیادہ ہے ان میں پہلی باتوں میں اگر برابر ہیں تو پھر عمر کی بریاد پر ترجی دی جائے پانچوے نمبر پر جو اخلاق کے لحاظ سے ان میں سے افضل ہے چھتے نمبر پر جو چیرے کے لحاظ سے زیادہ خوبصورت ہے ساتھوے نمبر پہ جس کے چیرے میں نورانیت زیادہ ہے پہلے نقش و نگار کے لحاظ سے حسن پھر آٹھوے نمبر پر اکسر ہم حسابن نمبر پر الاشرف نصبن نصب کے لحاظ سے اشرف اس پر بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یعنی یہ فتوہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ پوری امت چودہ صدیوں میں اس ترتیب پر رہی ہے اگر فتنہ حویلیاں کی بات مانی جائے تو پھر اور کوئی چانس ہی نہیں اگرچہ سید جاہل ہو پھر بھی وہ جماعت کرائے اگرچہ فاسق ہو فاجر ہو پھر بھی وہ جماعت کرائے جبکہ فقی ابی حنیفہ میں یہ ساری ترتیب موجود ہے اور اس کے لحاظ سے پھر یہ سارے آکام جو ہیں وہ ساری صدیوں میں آئے اور اس میں پھر مزید جو آپ نے اس سلسلہ کے اندر وضاحت کی اس میں کچھ فتاوہ زکاة صدقات کے لحاظ سے ہیں اور زکاة صدقات کے لحاظ سے جو ساری امت جس پر قائم ہے بخاری شریف کی احادیث دیکھ لیں دوسری احادیث دیکھ لیں ان میں حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی ان کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 جب ایک خجور انہوں نے موں میں ڈالی تو آپ نے وہ خجور رسول پاک صلی اللہ تمام قسم صدقات خیرات زکاة عشر فطرانہ نادار محتاج کرزدار سادات اشراف کو دینا بالکل درست ہے یہ صرف یعنی ان حالانکہ جو سچا سید ہے وہ تو سمجھے گا یہ ہماری توہین کر رہا ہے مگر اس نے ایک فضا بنانے کے لئے یہاں تک بھی فتوے دے دیئے اور آگے اس نے یہ لکھا کہ کہتا ہے کہ تمام صدقات بنی حاشم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مذہب حنفی سنی کے فتوہ کی روزے قطن حلال اور بالکل درست ہیں بلکہ اوروں سے زیادہ ان کو دینے میں سواب ہے کہ قرابت نبوی سے حسن سلوک بھی ہے تو یہ ایک یعنی جو فتنہ تھا اس کی صورتحال میں نے آپ حضرات کے سامنے اس جیس سے بھی رکھی کہ چودہ صدیہ کے حقائق اور جو قرآن و سنت میں واضح چیزیں ہیں اس سے انکار کر کے آگے ایک نیا رستہ گڑا گیا اور اس کے بنیاد پر یہ صورتحال بنائی گئی کہ نہ تو کوئی سید خواہ جتنا بھی جو کچھ کر لے نہ اس پہ کفر کا فتوہ لگ سکتا ہے نہ اس کو عمل کی دعوی دی سکتی ہے اور نہ ہی اس کے خلاب بولا جا سکتا ہے اہل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اتنا عدب سکھایا اتنا عدب سکھایا مگر جب شریعت کی حد پامال ہو رہی ہو اس کے لحاظ سے واضح اصول دیئے آپ نے یہ لکھا کہ بد مذہب ہو جائے سید ابھی اس کی تعظیم باقی ہے مگر بد مذہبیت اس کی کفر تک اگر پہنچ گئی تو پھر اس کا رد کرنا فرض ہو گیا ہے اب عدب اس کا حرام ہے اور یہ لکھا واضح طور پر کہ کسی ایک بھی صحابی رضی اللہ تعالی کو جو برا کہے وہ رافضی ہو جاتا ہے تفضیلی نہیں رہتا بلکہ وہ رافضی بن جاتا ہے تو آج کتنے ہیں سعدات میں سے جنہوں حضرت امیر معاویہ حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی ان کے خلاف نفذ بولے اور پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابھی تفضیلی ہیں نہیں تفضیلی میں یہ شرط ہے کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالی کو افضیلیت کا قائل تو ہوتا مگر کسی بھی صحابی پر تان نہیں کرتا جو تان کرے وہ رافضی ہے اور جو رافضی ہے آل لحظ لکھتے ہیں اس کا نصب منقطع ہے وہ سیدی نہیں رہا یعنی جو بھی بدعقیدہ بنا جس بد یہ تقادی جو کفر تک لے جاتی ہے اس کے بعد سیادت منقطع ہو جاتی ہے وہ پھر سیدی نہیں رہا اور یہ کہ اس کی تعظیم ہو اور اس کے سارے معاملات وہ تو سید سیادت کے انقطع کی بنیاد پر وہ سب کے سب جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کی وضاحت ان فتاوہ سے پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں یہ جو تعظیم کا مسئلہ ہے جلد نمبر 22 میں اس کی مکمل وضاحت جو ہے وہ موجود ہے جلد نمبر 22 ان سب کے اندر 22 تک یہ سارے معاملات جو ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے 423 422 یہاں لکھا ہے کہ سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے عامال کیسے ہی ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو عامال صحیح کرنے کی دعوت دیں تو توہین ہو جائے گی اس کا باقاعدہ دوسرے فتوے میں حکم دیا اور حدیث پیش کی کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا حضرت اس کو لکھ کر کہا دعوت دی جائے نصب کا فائدہ بالیقین ہے اس کا کوئی انکار نہ کرے لیکن اس کی بنیاد پر کوئی بدعملی نہ اپنا ہے سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے عمال کیسے ہی ہوں ان عمال کے سبب اس سے تنفر نہ کیا جائے نفس عمال سے تنفر ہو بلکہ اس کے مذہب میں بھی کلیل فرق ہو کہ حد کفر تک نہ پہنچے جیسے تفضیل تو اس حالت میں بھی اس کی تعظیم سیادت نہ جائے گی ہاں اگر اس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچے حد کفر تک پہنچے تو کہا اب اس کی تعظیم حرام ہے کیوں فرمایا کہ جو وجہ تعظیم تھی یعنی سیادت وہ ہی نہ رہی یعنی حرام کفر تک پہنچ کے سید کی سیادت ہی منکتے ہو جاتی ہے ولدیت باقی رہے گی سیادت ختم ہو جائے گی اور یہ لفظ ہیں کہ کہاں جا کر کہاں جا کر کفر کا کول کیا جائے گا فرماتے ہیں جیسے رافضی وحابی کادیانی نیچری وغیرہم تو اب اس کی تعظیم حرام ہے کہ جو وجہ تعظیم تھی یعنی سیادت وہ ہی نہ رہی اس پر پھر آیت پیش کرتے ہیں انہو لئیس من اہلی کا انہو عامل غیر صالح یہ آیت پیش کر کے آپ نے فرمایا کہ جب بد مذہبی کفر تک پہنچ گئی تو پھر اس کے بعد نصب من خطے ہے اور اس میں باقاعدہ کہا کہ وہ سید نہیں رہا اسی وجہ سے المعتمد المستند میں جب سر سید کا آپ نے رد کیا تو نام کے ساتھ سید احمد کولی لکھا اور اس کے آگے وضاحت کی کہا کہ میں اس کو جو سید کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ اس کا وصف ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے نام کا جز ہے یعنی جس طرح کسی کا نام شاہ محمد رکھ دیتے ہیں اور وہ شاہ نہیں ہوتا پھر بھی شاہ محمد کا اس نام کے جز ہونے کی بنیاد پر میں نے سید کہہ دیا ورنہ یہ اتنا بد اعتقاد ہوا کہ کہ جب کفر تک بد مذہبیت پہنچے گی تو پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مقدس کا جو مقدس لفظ ہے وہ ان پر نہ بولا جائے وہ نہ شاہ ہیں نہ سید ہیں ان کا عدب اعترام جو پہلے تھا اب کفر تک پہنچنے کی بنیاد پہ وہ ختم ہوا ہاں اگر صرف بد مذہبیت رہے گی جو کفر تک نہیں تو اس میں ان کا پھر بھی لحاظ کیا جائے گا یہ چند فتاوہ موضوع تو بڑا طویل ہے لیکن موضوع اتنا پیچیدہ ہے کہ زیادہ پھر یاد نہیں رہ سکے گا اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کو مزید بیان کریں گے